ابھی ہے عبداللہ ابن سلام وہ اس شخص سے روایت کرتا ہے جو اس واقعے کا اینی گواہ ہے عبداللہ ابن سلام ہمارا اپنا راہیت کہتا ہے کہ میں عبداللہ ابن سلام اس آدمی سے روایت کرتا ہے کہ میں مدینہ کے مضافات میں ایک دہار پر چھوٹی سی دو کھانچت آتا تھا اور ہر مہینے سامان لینے کے لئے مدینہ آتا تھا میں دیکھتا تھا مدینہ والوں کا کریکٹر اچھا لواس پہنتے ہیں بالوں میں کنگی کرتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں مسکرا کے سلام کرتے ہیں مسکرا کے جوا دیتے ہیں یعنی ایک انتہائی خوبصورت اخلاق والوں کی تصویر اس نے کھیچی کہ مدینہ والے ایسے تھے اٹھائیس رجب کو جب میں مدینہ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ کوئی مدینہ والا ایسا نہیں ہے جس کے سر میں مٹی نہ ہو ان نے گریہ کیا کوئی مدینہ والا ایسا نہیں تھا جس کا گریوان پھٹا ہوا نہ ہو سر پہ ہاں گریوان پھٹا ہوا آنکھوں میں آنسوں میں نے آگے بڑھ کر اب مدینہ کا تو نہیں ہے نا مدینہ کے مضافعات کر رہنے والا ہے میں نے آگے بڑھ کر کسی سے پوچھا کہ اے شخص یہ مدینہ میں آج کیا ہو گیا آئے کہ کوئی شخص ہستا ہوا نہیں ملا کسی بھوڑے نے رو کے کہا کہ اے شخص ایسا لگتا ہے کہ تو اجنبی ہے اس شہر میں کہا کیا ہو میں مدینہ کا تو نہیں ہوں مدینہ سے دور رہتا ہوں کہا کہ کوئی ایسا غم نہیں ہے جو آج سے پہلے مدینہ والوں میں پڑھا ہو اور مدینہ والے اسے برداش کر لے گئے کہا ہوا کیا کہا آج نبی کا نواسہ نبی کے شہر کو سوٹے جا تو آرے صدای بلند ہو گئی پہلی پہلی تخریر ہے اور مسائب یہیں درک جائیں گے رابی کہتا ہے سنو بھئی سنو دو جنگے سنو رابی کہتا ہے کہ میرے دل میں تمنا پیدا ہوں کہ محمد رسول اللہ کا نواسہ علی و فاطمہ کا بیٹا بھرے ہوئے شہر کو چھوڑ کے جب جائے گا تو کس شان سے جائے گا میں ذرا اس قافلے کا منظر دیکھوں وہ پوچھتا ہوا کہ بڑی حاشب کا محلہ کہاں ہے پہنچ لیا رابی کہتا ہے کہ میں اس گلی میں کھڑا تھا جس میں حسین کا گھر تھا اتنے میں ایک طویل قامل کا جوان نکلا اس نے گلی کے دونوں طرف قناتیں باندھی اور کہا اب کوئی گلی کو قبور نہ کرے اب قافلہ سوار ہونے والا ہے رابی کا بیان ہے کہ میں قنات کے پیچھے سے منظر دیکھ رہا تھا ایک کرسی لائی گئی اس پہ حسین ابن علی تشریفہ مان گئی اور دو چاند جیسی صورتوں والے نوجوان داہنے بائیں کھڑے گئے میں نے کہا وہ بڑا فون ہے کہا اس کا نام ہے علی اکبر حسین کا بیٹا ہے کہا وہ چھوٹا کون ہے کہا اس کا نام ہے قاسم وہ حضر کا بیٹا ہے تم نے گریہ کیا رابی کہتا ہے کہ حسین کرسی پہ بیٹ گئے دونوں چوان پیچھے کھڑے رہے حسین تھے اور اب کچھ ناکے لائے گئے ان پر چھول داریاں خیمیں وہ نسک بار ہوئے وہ ناکے آگے بڑھ گئے پھر کچھ اور ناکے لائے گئے ان کے اوپر مشکیزیں بار کیے گئے وہ ناکے آگے بڑھ گئے سامانے سبر بار ہوتا رہا ناکے آگے بڑھتے رہے کہتا ہے کہ پھر میں دیکھا کہ ایک ایک بی بی حسین کے گھر سے نکلتی اس کا قریبی رشتہ دار جاتا شانہ تھامتا بی بی کو سوار کر رہا تھا ناکہ آگے بڑھ جاتا اس طریقے سے ناکے آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک مطبعہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ اٹھارہ کلیزوں کے جرمت میں ایک بی 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 مرکہ ہوڑے ہوئے باہر آئی حسین کر رہا کے کھڑے ہو گئے کہ عباد بہن کو سوار کراؤ عقبار و قاسم جاؤ پھوپی کو سوار کراؤ ایک طرف سے عباد دوڑے دوسری طرف سے عقبار و قاسم دوڑے تیسری طرف سے خود حسین دوڑے عباد دوڑے عقبار و قاسم دوڑے اور اس شان سے سوار کر آیا کہ عباد نے اپنے زانوں کو ہم کیا عقبار نے پردے بہمی لولٹا عقبار نے ناڑین سوالی حسین نے شانہ تھاما یہ شان تھی اٹھائیس رجب کی سواری کی اور وہ شان تھی گیارہ محرم کی کہ نہ کجاوے تھے کچھ رسیاں دائی گئیں جنہیں بیبیوں کے شانے بانے گئے چھوٹی بچی کا گھر اٹھائیس رنگ گھر